اسلام علیکم جائے انجائے مہارشتہ خالد مامو بول رہا ہوں ممبئی سے آج کا جو ویڈیو میں بنا رہا ہوں وہ حنیف ایم ڈی حنیف چائنہ جن کا نام اصلی میں ہے محمد حنیف اسماعیل شک مجھے کئی لوگ میسیج کرتے ہیں کچھ مستی مزاق کے طور پر کرتے ہیں چھیڑنے کے لیے کہے رہے کیا مامو حنیف ایم ڈی کا بہت بڑا ویڈیو بنائے تھے کچھ اپ ڈیٹ نہیں آیا کچھ کرے نہیں اس کا تمہیں اکھاڑے نہیں یہ نہیں کرے تھس گئے کیا ایسا کچھ بچکانے لوگ ادھر ادھر کے کچھ بچکانے لوگ ہے وہ سب انہی کے جاننے والے لوگ میرے کو ایسا میسیج کرتے ہیں تو کسا ہے میں میرے بارے میں ایسا ہے اور ہاں میرے کچھ اچھے جاننے والے لوگ بھی پوچھتے رہتے ہیں مامو یار کچھ ہوا نہیں ہو کہ اس کا سمجھا نا لوگ ڈاؤن تو دنیا کے لیے تمہارے لیے کونسا لوگ ڈاؤن چل رہا ہے تو بات ایسی ہے میرے ساتھ پہ فاروق بھائی ہے فاروق کپاڈیا جن کا ذکر میں نے میرے ویڈیو میں کیا تھا ڈھونگری پہ یہ رہتے تھے پہ اور ان پہ بہت بڑا ظلم ہوا تھا وہ فاروق بھائی ہے فاروق بھائی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں خالد مامو کا بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں میں جرا بتا دوں فاروق بھائی پہلے کیسا ہے فاروق بھائی کے شبے برات کو میرے کو فون آیا ہے فاروق بھائی کی ایک شوٹ میں سٹوری ہے جو میں بتاؤں گا یہ بتائیں گے تو تھوڑا لمبا چھوڑا ہو جائے گا کیسا ہے فاروق بھائی نے ایک فلیٹ جو ہے حنیف کو دو فلیٹ خریدے تھے حنیف سے وہ دو فلیٹ خریدے تھے انہوں نے اور کچھ ایکس اماؤنٹ دیئے تھے کافی بڑا اماؤنٹ تھا یعنی کہ جو بھی جانے تو اماؤنٹ بولنا نہیں ہے ہم کو تو یہ فاروق بھائی نے ایک مطلب کلول کی اوپر کا اماؤنٹ ہے وہ انہوں نے دیئے تھے اس کو اس کے بعد میں حنیف بھائی نے جو ہے فلیٹ کو ٹرانسفر کرے نہیں بولے نہیں پہلے تو تابہ نہیں دیئے پیسے لے لئے تھے درگاہ میں بیٹھ کے اللہ کا واسطہ اور بابا کا واسطہ اور سب یہ سب نہ ٹک کر کے پیسے لے لئے تھے ان سے اور بولے بھائی ابھی تابہ تو میں دھونگا نہیں کوئی اندر بیٹھا ہے تو انہوں نے جو اماؤنٹ میں خریدے تھے وہ اماؤنٹ پورا دے دیئے تھے اس کے بعد میں بولے بھائی تابہ چاہیے تو تیر کو چالیس لکھ روپے اور دینا پڑے گا کیونکہ اندر جو آدمی بیٹھا ہے یہ بیلڈنگ ہے ریمانیہ ٹاورز ڈونگری بولے بھائی تیر کو جو پیسہ اگر تابہ چاہیے تو اور چالیس تاک دینا پڑے تو انہوں نے بولے بھائی جو بات میں ہمارا ڈن ہوا تھا وہ ہم نے دے کے ختم کر دیا میں نے جو اماؤنٹ پر کمٹمنٹ کیا تھا کہ دو فلیٹ آپ سے خریدوں گا میں نے وہ اماؤنٹ پیسے دے دیا اس کی ویلیو کلوڑ کے اوپر ہے اب آپ بولتے ہو چالیس اور دن ہے میں کہاں سے دوں گا بولے نہیں بھائی وہ تو ہے نہیں تو جاؤ خواڑ لے یہ وہ وغیرہ وغیرہ جو بھی ان کی کہانی تکلیف ہے تو اس کے بعد میں پھر ایسا ہوا کہ بھائی انہوں نے بیاج پہ پیسے لے کے دے کے جو بھی ہے یعنی کی چالیس لکھ روپیہ ادا کر دی پوزیشن مل گیا پھر ایک سال نکلا بولے بھائی میرا نام پہ تو فلیٹ ٹرانسفر کر دو تو بولے نہیں بھائی وہ تو میں نہیں کروں گا ایسا نہیں ہو ایسا نہیں آپ کو بیس لکھ روپیہ اور دینا پڑے گا اب وہ فلیٹ جو اماؤنٹ بولے تھے 65-70 لیکس زیادہ دینا پڑا پھر بھائی کچھ اور بھی باتیں ہیں پاکستان میں کسی سے بات کرائے گوڑا دکھائے نورباک کے در یہ سب ناٹک کی ہے یہ بچارہ جارہ شیدہ آدمی ہے شریف آدمی ہے سمجھے نا تو بچارہ ڈر گیا گھپرا گیا بولے بچے کو گولی مار دوں گا میں نے میرے گئے ویڈیو میں بھی بولا تھا اس کے بارے میں بولے بچے کو گولی مار دوں گا تو یہ آدمی ڈر گیا میرے بچے کو کوئی گولی مار دے گا تو یہ کئی سال سے سوئے نہیں ہے جس دن سے یہ گھر کا ڈیل ہوا ہے ایک تو زندگی بھر کی جماع پوجی انہوں نے لگا ڈالے اس میں اس کے بعد میں ایسا ہوا کہ بھائی پوری زندگی بھر کی جماع پوجی لگانے کے بعد میں اب یہ آدمی بولتا ہے فائنل اب آپ سنیے کتنی مزے کی بات ہے یہ ہم بمبائی کی سٹوری بتا رہے ہیں ڈونگری کی ڈونگری کی سٹوری ہے یہ اتر پردیش کی نہیں ہے یہ بیہار کی نہیں ہے یہ پٹنا اور مزفر نگر کی نہیں ہے یہ مزفر پور کونسا انڈرورٹ بہت ڈھانڈھان گولی چلتی ہے وہ والی نہیں ہمارے ڈونگری کی ایریا کی بات ہے جہاں پر ڈونگری پولیس ٹیشن بھی ہے کرائم برانچ بھی ہے کمیشنر بھی ہے ڈیپوٹی کمیشنر بھی ہے یہ وہاں کی کہانی ہے اور جس کے ساتھ بیتی ہے وہ آدمی یہاں بیٹھا ہے آپ سنیے ایک کڑوٹ فلانا فلانا امون میں ڈیل ہو گئی بھائی وہ دے دیئے پوزیشن چاہیے چالیس لاک اور دو اب تمہارے کو پرانچ فر کرانا ہے اپنے نام پر بیس لاک اور دو تو بھائی آدمی نے مر مر کے مر مر کے بیٹی کی شادی رکوا کے بیٹی کے زیور بیچ کے ساس سے ادار لے کے باپ سے ادار لے کے بیاج پر پیش سے اٹھا کے بھائی ایک لمبا چوڑا ٹکڑا والا بڑا امونٹ ڈا کے دے دیئے اب مزے کی بات سنیے آپ اتنا بیسہ دینے کے بات پونے دو کھوکا دینے کے بات اب ہمارے بھائی بولتے ہیں یہ بھائی کو پچیس لاک روپیا لے اور گھر کھالی کر کے میرے کو واپس دے دے نہیں تو تیرے بچے کو گولی مار دوں سمپل کرنا پڑے گا پچیس لاک روپیا پونے دو کڑوڑ میں جو گھر کھریدا تھا پچیس لاک روپیا لے اور گھر کھالی کر یہ پریشان ہو گئے کہاں جاؤں ڈونگری پولیس ٹیشن جا نہیں سکتے وہاں پہ کچھ سنوائی ہوتی نہیں ہے یہ جیسے کہ ہے لیکن it is a civil matter تو بچارے ڈونگری پولیس ٹیشن میں civil matter ہے بول کے ان کا اتنا وہ ہوا نہیں which is a fact اس میں کوئی وہ نہیں ہے اور criminal تو any matter بھائی تم نے پیسہ دیئے تم نے لیا ابھی وہ بول رہا ہے proof لاؤ یہ لاؤ کانون کانون کا کام کرتا ہے ڈونگری پولیس ٹیشن ماشاءاللہ اپنا اچھا کام کرتی ہے یا کوئی بھی پولیس ٹیشن لیکن یہاں پہ civil matter آتا ہے تو خیر وہ بولے نہیں بھائی کچھ نہیں ہوگا anyway آدمی پریشان پریشان شب برات کی رات کو انہوں نے میرے کو فون کرے بولے خالد بھائی میں فاروق کپاڑیا آپ نے ویڈیو میں میرا نام لیے تھے بھائی میں بہت پریشان ہوں اسی 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 بات ہے میں دم تھک گیا ہوں ہار گیا ہوں آتمہ تیہ کرنے کے اوپر آ گیا ہوں زندگی بر کی پوجی دے دیا ہوں آپ یہ میرے کو فون کر کے بولتے ہیں جن کی ریکارڈنگ مجھ میں کچھ لیڈیز لوگ بھی انوالو ہے اور ہمارا قصہ ہے معلوم ہے بیوی تمہاری ہو تمہارے گھر کی عورت میری ماں ہے یا تو میری بہن ہے یا تو میری بیٹی ہے میں جو میری ماں کی عزت کروں میں تمہاری ماں کی تو اس میں کچھ لیڈیز لوگوں کا بھی فون کانورسیشن ریکارڈنگ وہ اپنے نہیں اچھا لے اس بات کو کیونکہ ہم مرد مرد لوگے ہم لڑتے تو مرد کی طرح بول کے سامنے سے روک بائٹ ہو تو مار یا میں مار تو چل پولیس ٹیشن میں چلتا پولیس ٹیشن تو چل کوٹ میرا کہیسا ہے ملوم ہے انگلیش میں کہا ہوت ہے you wanna walk the walk you wanna dance the dance let's do it تیرے کو چلنا ہے چل کے چلیں گے تیرے کو ڈانس کرنا ہے تو آپ پون بھی ڈانس کریں گے اکیلا نہیں چھوڑیں گے تیرے کو تو کہیسا ہے ملوم ہے فاروق بھائی کے ساتھ میں ایسا حادثہ ہوا میرے پاس فاروق بھائی شبے بارات کو آئے بولے خالد بھائی شبے بارات کو فون کیے رات کو بارہ بجے بولے ایسا 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 ہے رو کے میرے کو بتانے لگے بولے میں برباد ہو گیا اب خالد بھائی میں پچیس لاکھ روپے میں میرا گھر واپس دے کے میں کدھر جاؤں میرے بچہ بھی میرے لیے پیارا ہے میرے بچے کو اگر کوئی گولی مار دیا تو میں کیا کروں گا خالد بھائی یہ گھر میرے کس کام کا میرے نننے سے بچے کو کر کسی نے گولی مار دیا میرا ایک جوان بیٹا ہے اس کو اگر کسی نے گولی مار دیا تو میں کیا کروں گا میں بھالا کچھ نہیں گولی گولی دیکھ لیں گے یہ کوئی کروسین یا سیرڈونیا ہے نیسین کی گولی نہیں ہے جو کوئی بھی مار دے گا بمبائی میں کانون زندہ ہے دونگری پولیس ٹیشن زندہ ہے ڈیپوٹی کمیشنر زون ون زندہ ہے کرائم برائن زندہ ہے کمیشنر آفیس زندہ ہے کسی کے باپ کا راج نہیں ہے کہ کوئی بھی کسی کو گولی مارے گا اور چلے جائے گا تم کو اگر میری مدد چاہیے پہلے تو مرد بن کے میرے ساتھ میں لڑنے کا ڈرنے کا نہیں یا تو ڈر ہو لو انیب بھائی لاو پچیس لاک روپیہ پونے دو کلول کا گھر میں نے پچیس میں آپ کو واپس ریٹن کر دیا جاؤ انجوئے کرو میرے ایک لاکھ پچاس لاک روپیہ ایک کلول پچاس لاکھ آپ انجوئے کر لو تو میں نے بولا یہ سب میرے ساتھ چلے گا نہیں میں مردوں کی ٹیم رکھتا ہوں مردوں کے ساتھ سے چلتا ہوں ہمت ہے چلو کل صبح میرے ساتھ کل صبح کرائم برانچ میں ہمارے بڑے سے بڑے ایک سے ایک شاندار IPS آفیسر لوگ بیٹھے ہیں اور آپ ہی کے لیے بیٹھے ہیں چلو ڈنگری پولیس ٹیشن سینئر ساپ بہت اچھے وہاں کے ضرور آپ کی سنوائی ہوگی اگر آپ کو کوئی بندوق دکھا رہا ہے آپ نے بولا آپ نے نہیں بولا اس لیے نہیں بولا آپ ڈڑھتے تھے کہ میرے کو کوئی نہیں آپ کو بتانا پڑے گا سیویل اس سیویل کریمینل اس کریمینل جب آپ بولو گے کہ یہ دیکھو میرے کو پاکستان سے بات کر آیا فون پہ جب آپ بولو گے میرے کو ریولور دکھایا تو پولیس کریمینل تو پھر جا کے الحمدللہ very next day morning شب برات کی ایک بات اور میں بولنا چاہوں ہاں خود افسوس کی بات ہے شب برات کی رات کیا ہوتی ہے چتنے بھی مسلمان یہ ویڈیو دیکھ رہے میں اپنے آپ سے بولتا ہوں گنے گار سے گنے گار شخص ہوں میں مگر کناہ کی معافی مانگتا ہوں یا اللہ میری مغفرت کرا دینا یا اللہ میری گناہ کو معاف کر دینا یا اللہ تُو غفور و رحم ہے یا اللہ تُو مالک کیومدین ہے میری گناہوں کو معاف کرنا شب برات کی رات مگر شب برات کی رات کوئی اس آدمی کو فون کر کے بولے نہیں بھائے کل خالی کرنا بڑھے گا اور بھی کچھ بہت ساری باتیں جو میں ڈسکس نہیں کرنا چاہتا ہوں بہرحال crime branch میں بہت زبردست investigation ہو رہی ہے اس بات کی الحمدللہ شکر گرزار ہوں سلام ہماری ممبئی پولیس کو اور بھی کچھ departmentز ہے جس کا میں ذکر یہاں نہیں کر رہا ہوں جو اس کی بال کی خال نکالے گی بات کی فاروق بھائی نے کمیشٹر آفس میں اور تمام آفسز میں یہ بھی لکھ کے دیا ہوا ہے کہ میں نارکو ٹیسٹ لینے تیار ہوں میں نارکو ٹیسٹ وہ ہوتا ہے کہ بھائی دوا دے کر پوچھتے بول بول تو کون ہے کیا نام ہے تیرا کیونکہ اس میں آدمی جھوٹ نہیں بولتا ہے بھائی ہمارا lie detector ٹیسٹ لینے کو تیار ہے وہ ہم ساری کاروائی کر رہے ہیں میں سوچا رمضان کا مہینہ تھا میں رمضان کے مہینے میں فاروق بھائی کی بلڈنگ میں گیا ریمانیا ٹاورز میں اور جا کے وہاں پہ میں نے سوسائیٹی کے لوگوں سے بات کیا میں نے بولا بھائی یہ آدمی دوہزار سترہ سترہ میں نا نہیں اٹرہ میں میں کوئی پوزیشن ملی دوہزار اٹرہ میں پوزیشن ملی سترہ سے وہ چل رہا ہے اور پیسے کب دیئے آپ دوہزار سترہ میں پیسے دیئے دوہزار اٹرہ میں پوزیشن ملی اور اب دوہزار بیس چل رہا ہے آپ سوسائیٹی والے اس جگہ کو آپ ٹرانسفر کیوں نہیں کر رہے ہو کیا وجہ ہے اس کی تو بہت سوسائیٹی والے بھی آنا کانی کر رہے تھے میں بھلا دیکھو بھائے جو سوسائیٹی بائی لاؤز ہوتے نا میں ایک پڑھا لگا آدمی ہوں سوسائیٹی بائی لاؤز بائی لاؤز جو ہوتے نا وہ یہ نہیں کہ نکڑ پہ گلی میں ناغوری میں بیٹھ کے رات کو بائی لاؤز بنا لے میں بھلا وہ نہیں چلتا رات کو لنگی کھا ہے پان کھا ہے ایک لنگی پینے مست پان موان کھاتے ہوئے دودھ پیتے ہوئے بولے بھائے ہم نے بائی لاؤز بنا ہے نہیں بائی لاؤز کسی کے باپ کا نہیں ہوتا ہے آپ کو بائی بائی لوز یہ کام کرنا پڑے گا یہ آدمی کے پاس ٹرانسفر سڈیفکٹ ہے یہ آدمی کے پاس سارے ڈاکیمنٹ سے اور کسٹمز کے ڈاکیمنٹ سے آپ کو ٹرانسفر کرنا پڑے گا یہاں تک کا یہاں تک کا سوسائٹی کے کچھ لوگ نام نہیں بولوں گا بچارے ڈرتے سیدھے سادھے کام کرنے والی لوگ ہیں خالد بھائی اگر ہم کو کوئی گولی گولی مروا دیا کچھ کروا رہے ہیں کیا گولی 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 تم لوگ کرتی ہو یار میں تمہاری گھلی میں اکیلا آیا ہوں ڈونگری کے اندر اکیلا آیا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کیا گولی میں تو بھیٹ کر رہا ہوں کوئی میرے کو چھڑے میرے بال کو دھکا مارے پھر میں کئیسا کرتا ہوں میں دیکھو پھر کانون بیٹا ہے پولیس بیٹا ہے حلوہ ہے کیا فاروق بھائی بولتے میرے کو گولی مار دے گا میرے بچے کو گولی مار دے گا تو تم بولتے ہو تم کو گولی مار دے گا رہے کیا باپ کا راج ہے کیا باپ کا راج ہے کیا کسی کے کہ گولی مار دے گا کوئی اتنا دھر ہوگے تو پھر جی ہوگے کیسا زندگی میں یار ایسا تھوڑی ہوتا ہے تو خیر میں نے ان کو کچھ ایشورنز دلایا ڈپارٹمنٹ کی طرف سے بھی کہ کچھ بھی نہیں ہے آپ بائی لاؤس کے حساب سے کام کرو ڈپارٹمنٹ میں ایشورنز دیا ڈپارٹمنٹ میں ڈپارٹمنٹ نے ایشورنز دیا آپ جو کانونی کاروائی ہوتی ہے جو بائی لاؤس کے حساب سے جو پروسیجر ہوتا ہے آپ اس کو فالو کرو آپ کو کوئی گولی نہیں مارے گا پھر جا کے جو ہے ان کا آج الحمدللہ آج الحمدللہ شیئر سیٹیفیکٹ کا انہوں نے ڈیوز بھر دیا ہے شیئر سیٹیفیکٹ ان کے نام پر آئے گا جہاں تک حنیف کا سوال ہے تو حنیف کو پورا عدیقار ہے کوٹ میں جائے کچھری میں جائے ویٹی سٹیشن جائے چرجگیٹ سٹیشن جائے جیدھر جانا ہے جائے بائی کے بات جائے بہن کے بات جائے خالو کے بات جائے مومانی کے بات جائے جس کے بات جانا جا بھائی تو ہم لوگ دیکھ لیں گے ہمارے حساب سے فاروق بھائی اب آپ بتائیں میں بس مامو کا جو ہے نا شکریہ دے کرنا چاہتا ہوں بہت پریشان تھا اللہ ان کو ززا خیر دے ززا اللہ خیران اللہ آپ کو کامیابی دے اللہ آپ کو اور حمد طاقت دے کہ آپ ایسے ہی سب کے لئے کام کرے سب کے لئے کھڑے ہو جاؤ آپ کتے پریشان تھے تیت سال بہت زیادہ پریشان تھا میں کہ میں نیند کی دوائے بھی لے رہا تھا بھی ڈاکٹرز ہمارے ڈاکٹر ہیں مہ چی سالے ان سے بھی میرا ڈپریشن کا وہ چالو تھا تو میڈینسن دوائی چالو تھی آپ ڈرتے کس بات سے تھے میں خالی میرے بچوں سے ڈر ہوں اور کوئی سے نہیں ڈرتا ہوں کیا بچوں سے کیا ڈرتے بچوں سے کیا ڈرتے بچوں نے ہے تو کچھ ہو نہیں جائے ان کو اس کے لئے آپ ان اپنے لئے نہیں ڈرتے آپ ان صرف اللہ سے ڈرتے لیکن کیا ہے کہ اپنے اولاد سے تو خار کوئی ڈرتا ہے اور آپ ان سیدھے سادھے لوگ ہیں بزنسمن لوگ ہیں آپ ان چھوٹا موٹا کاروبار کرتے ہیں یہاں تک کہ ان سیدھا گھر اور گھر سے دکان بس اپنے کو دوسرا کچھ آتا نہیں ہے اس کے لئے زیادہ وہ ہو گیا تھا ابھی سوسائٹی میں کیا آپ کا سٹیٹس ہے ابھی میرے نام پہ ہے میرا گھر میرا سارے سرٹیفیکٹ آگیا بورٹ پہ میرا نام آگیا مامو کو بہت بہت شکریہ ززاق اللہ خیرن اللہ آپ کو اور طاقت دے اور اللہ آپ کو اور کامیابی دے اللہ آپ سے راضی ہو یہی دعا ہے میری اور میری پولیس کے لئے بھی یہی دعا ہے میری پانڈو رنگ ستپال جی نے بھی مجھے سپورٹ کیے بتاؤ اور ایک بھائی ان کا نام میں بھول گیا آپ کے سیوشینہ کے ان کے لئے بھی دعا ہے میری پانڈو رنگ ستپال اور کون اور آپ نے کس سے بات کروا ہے تھے نا ہاں ارون ساون تھا ہمارے ایم پی ہمارے ارون ساون ایم پی ہمارے ان کے لئے بھی دعا ہے میری پوری سیوشینہ کے لئے ہماری دعا ہے ممبئی پولیس کے لئے دعا ہے ڈونگری پولیس ٹیشن کے لئے دعا ہے ڈونگری پولیس ٹیشن میں ہم نے اپلیکیشن دیا ہوا ہے وہاں پہ بھی ماشاءاللہ اچھا رسپونس ہے ساپ لوگ اچھا کام کر رہے ہیں اور الحمدللہ کانون ہے کانون ہے کانون اتنا وہ نہیں ہے کہ ارے کوئی بھی گولی مار دے گا کوئی بھی کچھ بھی کر دے گا جہاں پہ لیکن کیسا ہے میں پبلک کو بھی یہ بات بتانا چاہوں گا ایک ہوتا ہے سیویل اور ایک ہوتا ہے کرمنل جب سیویل میٹر آ جاتا ہے تو پولیس کے بھی ہاتھ بندے ہوتے ہیں جیسے کہ فاروق بھائی نے جو کمپلینٹ دیا وہ سیویل کمپلینٹ دیا تو اس میں زیادہ کچھ کر نہیں سکتے وہ کورٹ کچھری کا میٹر ہے پولیس برابر بولی کہ بھائی آپ کورٹ میں جاؤ بات کرو نہیں کر سکتے لیکن الحمدللہ الحمدللہ بہت اچھا یعنی کی ہو گیا اس میں تو کیسا ہے کہ اچھا کام ہو گیا اپنا اور آگے کی کاروائی جو ہوگی ہوگی مجھے بہت سارے حنیف چائنہ حنیف ایم ڈی کے دوست لوگ ہیں جیسے ہمارے زبیر صدیقی کر کے ایک ہے مجھگاؤں میں رہتے انہوں نے بھی فون کر آرے مامو بلا لیں گے سمجھا دیں گے بٹھا دیں گے سلا دیں گے وغیرہ وغیرہ پھر ایک راجو بھائی کر کے ہمارے یہ راجو بھائی ایک ہمارے دوست ہے جو میرے دوست تو نہیں ہیں آنیف کے میں تو آج تک دیکھا نہیں جانتا نہیں راجو بھائی کر کے ہے یہ صاحب ہمارے پاکستان میں رہتے ہیں پاکستان میں رہتے ہیں اور پاکستان میں ان کی فیملی رہتی ہے اور یہاں پہ انڈیا میں ہے انڈین مگر بیوی بچے پاکستان کے ہیں تو ماشاءاللہ وہاں کے بہت وسبدار اور بڑے اچھے انسان ہے تو راجو بھائی کا بھی مجھے کافی فون آتا ہے کہ میں ہنیف کا دوست ہوں ہنیف کا بھائی ہوں آپ سیٹل کر لو بیڑھ جاؤ سنجھے نا ہم لوگ باجو کا رستہ نکال لیں گے یہ آگے کا رستہ نکال لیں گے فلانا ڈمہ کا یہ وہ میں نے بولا بھائی کوئی آجو باجو کا رستہ نہیں نکلے گا کوئی بیچ کا رستہ نہیں نکلے گا جو پریشان ہیں فاروق بھائی جیسے میرا کام ہے میں مدد کرتے آیا ہوں اور کرتا رہوں ماں ابھی میرے پاس رمضان کا انتظار تھا کچھ ایک بات اور بولنا چاہوں ماں خالد مامون نے ایک پیسہ بھی چارج نہیں کیے ہیں بھائی یہ راہے بس اللہ کے لیے کیے ہیں اور اللہ ان کو اس خاضر دے ایک روپیہ چارج نہیں کیے ہیں نہیں کیا پیسے کا چارج کرنا ہے تو کیسا ہے رمضان میں میں کبھی بھی اپنی بڑا ہی نہیں کر رہا ہوں آپ سے بھی بولوں گا رمضان میں جب روزہ رکھتے ہو آپ خالی گھر میں روزہ رکھو اور سو جاؤ اور نماز پڑھو that is not sufficient رمضان میں کبھی بھی کیا کرنا میں ہر مسلمان کو بولوں گا یہ بات ایکسٹرا بونس والا کام کرنا جیسے کہ میں تراوی پڑھ کے ان کی سوسائیٹی میٹنگ میں جاتا تھا روزے میں ان کو کرائم برانچ لے کے جاتا تھا روزے میں ڈنگری پولیس ٹیشن لے جاتا تھا روزے میں میں ان کو ایک ڈپارٹمنٹ مختلف جس کا نام نہیں لینا چاہتا ہوں بھی کیونکہ میٹر ابھی وہاں پہ انمیسٹیکیشن چل ہوئے تو میں وہاں لے کے جاتا تھا تو یہ ایک ثواب کی گنتی میں آتا ہے کہ روزہ رکھ کر آپ کسی مومن کی مدد کر رہے ہو بھلے مسلمان ہو ہندی ہو ہو کرسچن ہو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے میں میری بات کو واپس لیتا ہوں اور سمجھاتا ہوں یہ مجھے سماننا کہ خالی مسلمان کی مدد کرو نا 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 میں نے ایک عرصے پہلے ایک کرسچن عورت تھی اندھی تھی بڑی تھی اکیلی رہتی تھی بیچاری گریب تھی یہیں ہمارے کلابہ مارکٹ کے ادھر کہیں پر اس کا کوئی رشتے دار تھا اس نے مجھے بتایا بھائی میرے بائیک اللہ میں سی اے سی ایک رشتے دار ہے اندھی ہے اور اس کا کوئی ہے نہیں اور بیٹا چھوڑ کے چلا گیا ہے اس کو رمضان کے مہینے میں میں کھانا پوچھانا یہ وہ تو یہ کیسا ہے ملومیں ایکسٹرہ بونس کام ہے ایک وقت تو ایسا تھا کہ سالہ میرے کو کوئی کام ہی نہیں ملا میں بولا یار رمضان چالو ہو گیا دسوار ہو جا ہے میں بولا میرے کو کچھ بونس کام مل ہی نہیں رہے تو پتہ ہے میں کیا کیا میں گیا وہاں پر پریل ڈاغ ہاؤز میں کتے لوگ کیے گھرے جہاں پہ سب جھنگلی کتے وغیرہ رہتے تو ادھر دیکھا دو کتے گریٹ ڈین کتے تھے ارے باب رے اتنے دوپلے چمڑی ان کی ہڈی کو چٹ کی بھی تھی تو میں نے وہاں کے ڈاکٹر کو بولا بھائے میں یہ دو کتے کو گود لوں گا تو بھائے میں رمضان میں آتا تھا وہ دو کتے کو کھانا کھلاتا تھا انڈا کھلاتا تھا دودھ مست پلاتا تھا رمضان ختم ہونے تک اے کتے لوگ اس سے مضبوط ہو گئے میرے کو ڈاکٹر بولا بھائی یہ دونوں کتے آپ ہی نے ان کو مضبوط کرے ہو آپ لے کے جاؤ ان کو یہ آپ کے دو کتے کو پھر میں نے لے لیا تھا یعنی کہ گریٹ ڈین کتے تھے تو کیسا ہے رمضان میں ان کے لئے اگر میں کچھ کام کر رہا ہوں تو وہ ان کے لئے نہیں کر رہا ہوں میں اللہ کو راضی کرنا چاہ رہا ہوں اسی طرح ہر مومین کو چاہیے کہ وہ مدد کرے ساتھ نہ دیکھے ارے میں تو کتے کے لئے گیا کتے کی کوئی ساتھ ہوتی ہے کیا اور ماف کرنا میں میری بڑائی نہیں کر رہا ہوں بتا کے خالی ایک ادھارن دے رہا ہوں ایکزمپل دے رہا ہوں کیونکہ میں نے بولا ہر مومین کی مدد نہیں ہر مومین نہیں میں نے تو کتے کی بھی کتے کو بھی جا کے مدد کیا رمضان کے مہنے میں تاکہ اللہ میرے سے خوش ہوئے کہ ان مرتے وے کتے کو میں نے پلا کھلا کے موٹا دھکڑا کیا بہرحال 21 منٹ کا ویڈیو ہو گیا ہے دعا میں یاد رکھے ابھی کچھ گھاچن لوگ ہیں گھاچی کمیونٹی کے کچھ لیڈیز لوگ ہیں ان کے 30-40 لاکھ روپیے ہیں وہ کرنا ہے انہی کے بیلڈنگ میں ایک اور آدمی ہے جس نے 62 لاک روپیز ہانیف بھائی کو دیا ہانیف بھائی بولتا ہوں میں بہت عزت کرتا ہوں ہانیف بھائی کی آج اچھے موڑ میں ہو میں تو بجھر اچھی بات کروں گا گھٹا میں بہت موڑ بہت سٹک گئی تھی میری ہے تو ہانیف بھائی نے 62 لاکھ جو ہے وہ آدمی سے لیے ہیں کیا نام ہے ان کا رفی بھائی رفی بھائی ریمان بھائی شفی بھائی کیا تو بھی نام ہے ان کا تو وہ بھی میرے کو رمضان میں کانٹیک کرے بھولے بھائی آپ فاروق بھائی کی مدد کر رہے بھائی میں نے ہانیف بھائی کو 62 لاکھ روپیز دیا ہوں کئی سال پہلے انہوں نے میرے کو خالی فلیٹ دیا اور میرے نام پہ ٹرانسفر نہیں کر رہے تو انشاءاللہ وہ بھی میٹر میں لینے والا ہوں اور اپنا کیسا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کل موت آتی آج موت آ جائے فرق نہیں پڑتا ہے لیکن کام تو کریں گے مدد تو کریں گے لوگوں کی تم ظلم کرنا چھوڑ دو سن لو تم ظلم کرنا چھوڑ دو تم لوگوں کو دبانا چھوڑ دو تم لوگوں کو تکلیف دینا چھوڑ دو تم لوگوں کو چھوٹیا بنانا چھوڑ دو ڈارانا چھوڑ دو ڈھمکانا چھوڑ دو ہم تم کو چھوڑ دے گا تم ڈرائے گا تم ڈھمکائے گا تو بھائی پھر ڈارانا ڈھمکانا ہمارا کام نہیں ہے ہم ڈراتے نہیں ہم کرتے ہیں سیدھا سمجھ گیا نا سمجھ دار کو اشارہ کافی سمجھ گیا نا تو کیسا ہے میں حق لا الہ اللہ لوگوں کی مدد کر رہا ہوں کوئی اس میں پیسے ویسے کہو نہیں کہ یار میرے کوئی اتا پیسہ اتا پیسہ اللہ کرم ہے سمجھ گیا نا میں خالی حق کے لئے لڑ رہا ہوں اور ممبئی پولیس میری ساتھ دے رہی ہے دونگری پولیس ٹیشن میرا ساتھ دے رہی ہے دونگری کے سینئر صاحب میرا ساتھ دے رہے اور ہر ہر ہندو مسلمان میرا اس ساتھ میں دے رہا اور سب سے بڑی بات میرے ارون ساونت میرا ساتھ دے رہے میرا پانڈو رنگ سکپال میرا دوست میرا بھائی ہمارے ویباک پر مک وہ میرا ساتھ دے رہے ہمارے پوری شیو سینہ ساتھ دے رہی یہ یو پی بی آر نہیں ہے یہ مزفر پڑ پٹنا اٹنا لکنا اٹنا نہیں ہے ممبئی نہ وہ سب ختم سمجھے نا دو ہزار بیس چل رہا ہے انیس سو ستر نہیں ہے یہ خیر سمجھدار وہ تو سمجھ جائیے لوگوں کے پیسے ادا کر دیجئے انشاءاللہ تم خوش ہم خوش تم تمہارے رستے ہم ہمارے رستے ختم لیکن چکی چا معافی نہ ہی ہے اڑلا کھائی اینیوی دعا میں یاد رکھئے جاہین جاہمارشتہ خالد مامو بول رہا ہوں فارق بھائی السلام علیکم ززاق اللہ خیر و یاکم خیر السلام علیکم دعا میں یاد رکھئے گا خالد مامو بول رہا ہوں ہم بھائی سے اللہ سے ڈرو ایک بات آخر میں بولو میں جس دن آپ چاہے ہندو ہو یا مسلمان ہندو کو پہلے بولو گا اگر تم جس دن صرف بھگوان سے ڈرو گے اس دن انسانوں کے ڈر نکل جائے گا تمہارے دل سے جس دن مسلمان تم اللہ سے ڈرو گے صرف اللہ سے اس دن بندے کا ڈر نکل جائے گا دل سے وہی طریقے سے میں جیتا ہوں صرف اللہ سے ڈرتا ہوں بس ختم بات میرا اچھا برا اللہ فیصلہ کرے گا کیا ہوتا ہے حق کے لئے لڑو یہ سب آخرت کی کمائی ہے حق کے لئے لڑو جائے جائے مہارشتہ السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ